بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بھی اللہ رب العزت کی سرزمین پر ظلم تکبر کرتا ہے اور طاقت کے نشے میں اللہ کے مقابلے میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تباہ و برباد کر کے دنیا میں نشان عبرت بنا دیتا ہے کیسے خود کو خدا کہنے والا ظالم بادشاہ مصر فیرون آج بھی لوگوں کے لئے نشان عبرت بنا ہوا ہے اور کیسے اس ظالم نے اللہ رب العزت اور وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ٹکر لی پیارے دوستو اردو پروفیسر کی ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کو ایک بار پھر سے خوش آمدے آگے ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ شداد نامی ظالم بادشاہ کون تھا کیسے اس نے اپنی جنت بنوائی اور اس کی یہ جنت کتنے عرصے میں تیار ہوئی اور اس شداد نامی ظالم بادشاہ کا کیا انجام ہوا تو انہی سوالات کے جواب ہم تلاش کریں گے اسلامی تاریخ کی روشنی میں مکمل انفومیشن کے لیے ویڈیو کے انڈ تک اردو پروفیسر کے ساتھ رہیے گا پیارے دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں مصر کا حاکم جس کو آج کی تاریخ فیرون کے نام سے یاد کرتی ہے اس کا پورا نام ولید بن موصب یا مصب بن ریان تھا بعض تاریخ دانوں نے اس بدبخت کا نام کابوس بھی تحریر کیا ہے اور اس کی عمر تقریباً چار سو سال ہوئی اور حیرت انگیز طور پر ان چار سو سالوں میں یہ کبھی بیمار نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی دشمن اس کو زیر کر سکا دولت طاقت کے لحاظ سے آس پاس کی سلطنت میں اس کی دھون تھی اس کا چہرہ تانبے کی طرح چمکا کرتا تھا اس لیے اس کی سلطنت کے لوگ اسے کابوس کہا کرتے تھے یہ بہت ظالم بادشاہ تھا لوگوں پر بے تہاشا ظلم کرتا تھا جو بھی اس کو خدا نہیں مانتا تھا اس کو سریام قتل کروا دیتا تھا اس سے کسی عورت کی عزت محفوظ نہ تھی اس نے اپنی سلطنت میں اعلان کروایا کہ میں تمہارا خدا ہوں جو بھی مانگنا ہے مجھ سے مانگو جب اس بدبخت کی سرکشی اور تکبر حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فیرون کے دربار میں جاؤ اور اسے خبردار کر دو کہ اللہ کی زمین پر ظلم کرنا روک دے ورنہ اللہ کا عذاب اسے تباہ و برباد کر دے گا جب موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کے برے دربار میں جا کر اللہ کا پیغام سنایا وہ اور اس کے درباری حضرت موسیٰ کا مزاک اڑانے لگے فیرون نے کہا کہ میں خدا ہوں میں کسی اور خدا کو نہیں مانتا فیرون اور اہل مصر موسیٰ علیہ السلام کو یہ موجزات کو دیکھتے رہے ان میں سے کچھ لوگ راہ حق پر آ گئے لیکن کچھ لوگ ابھی بھی فیرون کے ساتھ تھے فیرون حضرت موسیٰ کی شہرت اور اپنے لوگوں کا روجان دے کر سخت گبرایا اور کہا کہ آج میں موسیٰ اور اس کے ماننے والوں کو قتل کر دوں گا یہ ارادہ کر کے اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ موسیٰ اور اس کے رب کے ماننے والے سبی لوگوں کو قتل کر دو ادھر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنے ساتھیوں کو لے کر مصر کی حد سے نکل جاؤ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جب مصر کی حدو سے نکل رہے تھے تو فیرون اپنے سپاہیوں کے ساتھ ان کے پیچھے نکل پڑا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جب دریائے نیل کے پاس پہنچے تو فیرون اور اس کے سپاہی بالکل قریب آ چکے تھے یہ سب دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی گبرا گئے کہ آگے دریاء ہے اور پیچھے ظالم بادشاہ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے لوگوں گبراونا ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے پھر اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنا آسا پانی کے اوپر مارو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا آسا پانی پر مارا تو دریائے نیل نے جانے کا راستہ دے دیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ خوش ہونے کے ساتھ ساتھ بہت حیران بھی تھے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دریاء کے دیئے ہوئے راستے میں داخل ہو گئے حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھی باحفاظت اس راستے سے دوسری طرف چلے گئے تو پیچھے فیرون اور اس کے سپاہیوں نے بھی اسی رستے سے ان کے پیچھے جانے کی کوشش کی جب وہ راستے کے درمیان میں پہنچے تو پانی نے اپنا راستہ بند کر دیا جس سے فیرون اور اس کے سپاہی پانی میں غرق ہو گئے اس طرح وہ ظالم بادشاہ اور جو خود کو خدا کہتا تھا بدبخت شخص اپنے عبرتناک انجام کو پہنچا اور آج بھی اس بدبخت کی لاش نشانے عبرت بنی ہوئی ہے پیارے دوستو آگے بات کرتے ہیں شداد نامی ظالم بادشاہ کی ایک بار اللہ رب العزت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اسرائیل تم میرے حکم سے تمام زیرو کی روح قبض کرتے ہو کیا تمہیں کسی کی روح قبض کرتے ہوئے کبھی ترس آیا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ مجھے دو بار ترس آیا ہے ایک بار سمندر میں ایک کشتی میں چند لوگ سوار تھے اس دن سمندر بھی بہت پرسکون تھا آسمان بھی صاف تھا لیکن اے اللہ تیرا حکم آیا کہ اے اسرائیل ان سب کی روح قبض کر لو تو اس کشتی میں ایک عورت سوار تھی جس کے ہم بچے کی پیداش ہونے والی تھے میں نے سب کی روح قبض کی لیکن جب اس حاملہ عورت کی روح قبض کرنے لگا تو اس کے بچے کی پیداش ہو گئی لیکن اے اللہ آپ کا حکم تھا کہ اس کے پیدا ہونے والے بچے کے علاوہ سب کی روح قبض کر لو تو مجھے بہت ترس آیا اس بچے پر کہ ابھی ابھی پیدا ہوا ہے اور اس کی ماں بھی مر گئی ہے یہاں سمندر میں یہ کیسے زندہ رہے گا دوسری بار ایک بادشاہ پر ترس آیا جس نے کئی سال لگا دے دنیا میں اپنی جنت بنانے کے لیے اور اتنی دولت خرچ کی لیکن جب اس کی جنت تیار ہوئی اور وہ دیکھنے کے لیے گیا اے اللہ تیرا حکم آیا کہ اس کی جنت میں اس کے داخل ہونے سے پہلے اس کی روح قبض کر لو تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اے جبرائیل تجھے ایک ہی شخص پر دو بار ترس آیا ہے یعنی وہ بچہ وہی بادشاہ تھا پیارے دوستو یہ واقعہ حضرت حود علیہ السلام کے زمانے کا ہے شداد قوم عاد و سمود میں سے تھا جو کہ یمن کا ایک ظالم اور مغرور بادشاہ تھا اللہ رب العزت کی سرزمین پر ظلم و ستم اور تکبر کرنا اس کی طبیعت میں شامل تھا وقت کے نبی حضرت حود علیہ السلام نے اسے دین حق کی دعوت دی اور کہا کہ ظلم اور تکبر چھوڑ کر اللہ کو ایک مان لو تو اس نے کہا کہ اگر میں تمہارے رب پر ایمان لے آتا ہوں تو بدلے میں مجھے کیا ملے گا تو حضرت حود علیہ السلام نے کہا کہ موت کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا کرے گا جو کہ بہت ہی خوبصورت اور پور آسائش جگہ ہے تو شداد نے ہنسکر کہا کہ ایسی جنتوں میں بھی بنوا سکتا ہوں پوری سلطنہ سے ماہرین امارات اور کاریگر اکٹھے کیے گئے حضرت حود علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ اللہ کے مقابلے میں نہ آؤ تباہ و برباد ہو جاؤ گے لیکن وہ باز نہ آیا اس نے اپنی جنت میں سونے چاندی کے محل تیار کروائے اس میں نہریں بنوائیں حالدار پودے لگوائے اس کی اس جنت کو تیار ہونے میں بارہ سال کا عرصہ لگ گیا جب یہ جنت تیار ہو چکی تو شداد اپنی بنائی ہوئی جنت دیکھنے کے لیے روانہ ہوا لیکن جب وہ اپنی جنت کے دروازے پر پہنچا تو سامنے ملکل موت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام آگے کھڑے تھے اور کہا کہ اے ظالم تیرا وقت ختم ہو گیا ہے میں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں شداد رویا چلایا کہ مجھے میری جنت دیکھ لینے دو لیکن حضرت اسرائیل نے کہا نہیں اللہ کا یہی حکم ہے کہ تجھے تیری جنت میں داخل ہونے سے پہلے تیری جان نکال لی جائے یہ کہہ کر ملکل موت نے اس ظالم کی روح قبض کر لی اور اس طرح وہ ظالم بادشاہ اپنے انجام کو پہنچا دوستو امید ہے اس انفرمیشن سے آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اردو پرفیسر کو اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیار رکھئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں